ہوا یہ کہ یو این کے سیکیورٹی کانسل کا جلاس ہوتا ہے ہمیں بلائنے جاتا ہے ہم درخواست کرتے ہیں ہم ان کو درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں سنا جائے ہمیں شامل کیا جائے ریجٹ ہو جاتی ہے درخواست وہ اور کوئی سننے کے لیے تیار نہیں سلامتی کانسل میں ہمارے ساتھ رشیہ اور چائنہ موجود تھے نہ تو ہم ان کے ذریعے اپنا ٹائم کروا سکے اور وہ ہمیں کوئی ایسی گندی زبان اور گالی نہیں ہے جو دنیا کے ہر فورم پہ انڈیا نہیں دے رہا وہ افغانستان کی گمڑ دے رہی ہے یہ کون سی خارجہ پولیسی ہے جناب اس کو کون سی خارجہ پولیسی آپ کہیں گے بھارت کا تو اصور اصور ویسی آگیا نا ٹین نون پرمنٹن ممبرز میں وہ شامل ہے تو کیا اسٹرونیا اور دیگر جو ممالک ہے نائجر ہے نائجیریہ ہے اس کے علاوہ نوروے ہے کیا بھارت کے ان سے تعلقات نہیں ہیں کوئی منارے پاکستان آیا ہے کوئی گھار آیا ہے مگر مقبوضہ کشمیر پر اس طرح کسی نے قبضہ تو نہیں کیا آپ کے دور میں جس طرح قبضہ ہو گیا بھارت جب سے یونائٹیڈ نیشن سیگورٹی کانسیل کا آدھیاکچ بنا ہے تب سے پاکستان کی بیچینی کو زیادہ ہی بڑھ گئی ہے پچھلو دنوں افغانستان کی ماملے میں سیگورٹی کانسیل کی ایک بیٹھک بلائی گئی تھی پر پاکستان کی انرود کے باوجود بھی پاکستان کو اس بیٹھک میں سامل ہونے سے منا کر دیا گیا تب سے پاکستان کی وہ بیچینی بیبیسی میں بدل گئی ہے اور تاجوب کی بات یہا ہے کہ چائنہ جو سیگورٹی کانسیل کا اسٹھائی پرماننٹ صدق سے اس نے بھی پاکستان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا پاکستان کے اس بیچینی اور بیبیسی کے بیچ جھول رہی پاکستانی میڈیا کی پرچرچہ آئیے آگے سنتے ہیں ہوا یہ کہ یو این کے سیکیورٹی کانسل کا جلاس ہوتا ہے ہمیں بلائے نہیں جاتا ہم درخواست کرتے ہیں ہم ان کو درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں سنا جائے ہمیں شامل کیا جائے ریجیکٹ ہو جاتی ہے درخواست اور جیو بائیڈن جب امریکہ کی تی بڑی شکر جیو بائیڈن ہمیں رابطہ نہیں کرتا ہم سے ہماری پالیسی ہے کیا سنجیدگی سے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں افغان ایشو پہ امریکہ کے اوپر ساری اور چائنا ہماری پالیسی کے ایک چیز لیے رہے کہ آئیسولیشن میں ہی جا رہے ہیں ہم لوگ انہوں نے کیا یا انہوں نے کیا اس کچھ چھوڑ رہے ہیں آئیسولیشن میں ہے مثلا ایک ہوتی ہے کشتی جب بھور میں فس جانا تو یہ الزام لگانا کہ اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے یہ سیکنڈری ہو جاتی ہے اصل پرولم یہ ہوتا ہے کہ وہ بھور میں فس گئی ہے اب ہم بھور میں فس جو نہ افغان حکومت پاکستان پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہے نہ امریکہ اس معاملے میں ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہے انڈیا ویسے ہی ہمارا دشمن ہے دیامر ایشو کے اوپر چائنا کے جو سٹانس ہے وہ پاکستان کے چوہتر سال میں پہلی مطلب ہے تو یہ بسیکلی کرائسز ہے ایک بہت بڑا کہ یہاں ہم دومیسٹیکلی اتنے بری طرح آپس میں لڑ رہے ہیں اور بہار سے دشمن ہمیں چاہتا بھی یہ ہے کہ ہم اسی طرح لڑتے رہیں آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کی چاہے ہم بڑے خوش ہوں اپنے تہیں کہ جی بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ افغانستان میں ضائع ہو گئی لیکن وہ افغان حکومت زبان کس کی بول رہی ہے آپ امریکہ کہیں آپ انڈیا کہیں وہ سب کچھ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہی ہیں اور کوئی سننے کے لیے تیار نہیں سلامتی کونسل میں ہمارے ساتھ رشیہ اور چائنا موجود تھے نہ تو ہم ان کے ذریعے اپنا ٹائم کروا سکے لیکن چینی مندوب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو وہاں افغانستان کے اندر سے ایک ایسی مومن نظر آ رہی ہے جو ان کے خلاف سنگ کیانگ میں استعمال ہو رہی ہے اور ہو سکتی ہے کہ ہر ملک جہاں ہم اتنا راگ علاپتے ہیں کہ جی افغانستان کی سیکیورٹی میں پاکستان کی سیکیورٹی ہے پاکستان کا من افغانستان کا من ہے اور ہم چلتے ہیں اور وہ ہمیں کوئی ایسی گندی زبان اور گالی نہیں ہیں جو دنیا کے ہر فورم پہ انڈیا نہیں دے رہا وہ افغانستان کی گمڑ دے رہی ہے یہ اس کو آپ فیلئر کہہ رہے ہیں ہمارا سفارتی فیلئر کہہ رہے ہیں یا جو بھی کہلیں کہ ہم اتنے کمزور نظر آ رہے ہیں اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ کہ ہماری سے بلکل ختم ہو چکی ہے اس سیناریو میں تو بلکل مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکے ہم یہاں بیٹھ کے شامل قریشی صاحب جتنے مرضی ویڈیا ٹاک کر لیں جو مرضی کہہ لیں لیکن انٹرنیشنل لیول پہ ہم بہت یہ کون سی خارجہ پولیسی ہے جناب اس کو کون سی خارجہ پولیسی آپ کہیں گے بھارت کا تو اس وقت ویسے ہی آگیا نا ٹین نون پرمنٹن ممبرز میں وہ شامل ہے تو کیا اسٹرونیا اور دیگر جو ممالک ہے نائجر ہے نائجیریا ہے اس کے علاوہ نوروے ہے کیا بھارت کے ان سے تعلقات نہیں ہیں کیا بھارت کے یونائٹی سٹریٹ کے ساتھ آج کل تعلقات بہتر نہیں ہیں کیا ہم نے رشیہ کو اور چائنہ کو بلکل جھوٹے کی نوک میں نہیں رکھا وایا کیا ہم ان سے بات نہیں کر سکتے ہم نے کچھ نہیں کیا ہماری یہ کمزور خارجہ پولیسی ہے اب آپ مجھے ایک بات بتائیں جب آپ کہتے ہیں کہ جی میری تو پھر آپ کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انتظار ہے اس فون کا اس فون کال کا کہ کب وہ فون بجے گی کب گھنٹی بجے کہ جس میں جو بینٹین سے یہ بات ہیلو کر سکیں دوسرے نہیں چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے افغانستان نہیں چاہ رہا ہمارے ساتھ رلیشن مضبوط کرنا اچھا اگر پاکستان تلکات ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو پھر بڑھ کے مارنا بند کرے جتنے جو کہ ہم ہیں ہمیں پتا ہے نہیں میں یہ ایک سیکنڈ نا مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان پر کبھی اس طرح حالات بنے تھے پاکستان کے کہ دنیا میں پاکستان تنہا رہ جائے اس چائنہ کو آپ سی پیک رول بیک کر کے وہ ایران سے نایا مائدہ کر لے اور آپ مجھے یہ باشن دے رہے ہوں کہ میرا میرا وہ سننی رہا فون کال ایک سیکنڈ بی بی وہ سننی رہا فون کال اور اس سے پہلے کہ آپ مجھے یہ ہدایت کریں کہ آپ کی بات سننے کے لیے واجپائی جو تھا وہ منارے پاکستان آ گیا تھا اور موڈی جو ہے وہ آپ کے گھر آ گیا تھا اوہ بھائی کوئی منارے پاکستان آیا ہے کوئی گھر آیا ہے مگر مقبوضہ کشمیر پر اس طرح کسی نے قبضہ تو نہیں کیا آپ کے دور میں جس طرح قبضہ ہو گیا پاکستان اس سمیں سمسچاؤں کے بھبر جال میں اُلجھا ہوا ہے اور اس کے لیے وہاں بھارت کو ہی جمعوار مانتا ہے حالانکہ پاکستان جو بھارت پر اِلجام لگاتا ہے اس کی سوچی بڑی لمبی ہے پر ان میں سے کچھ مک اِلجاموں پر آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں افغانستان میں جو وہاں کی چنوہی راشپتی افسرگنی کی سرکار ہے وہاں سرکار شروع سے ہی پاکستان کو افغانستان کے ماملے میں دخلنداجی کرنے تالیبانیوں کو مدد کرنے کا اِلجام لگاتے رہتی ہے اور یہ سچ بھی ہے کہ پاکستان تالیبانیوں کو مدد کرتا ہے اپنی سینہ اور ساجو سمان جو ملٹری کا ہے وہ بھیجتا ہے اسی لیے پاکستان پر وہ اِلجام جو وہاں کی چنوہی افسرگنی کی سرکار ہے اکثر لگاتی ہے لیکن پاکستان یہ کہتا ہے کہ افسرگنی کی سرکار نہیں یہ بھارت بول رہا ہے افسرگنی کی سرکار بھارت کی بھاسا بول رہی ہے دوسرا پاکستان میں جو بھی دہستگردی چاہے بلوچستان لیبریشن آرمی بیلے یا پھر تحریکے تالیبان پاکستان ٹی ڈی پی کرائے یا کوئی انگیروہ کرائے یا پھر کوئی سیاہ سنی دنگا ہو جائے سب کے لیے وہ جمعبار بھارت کو ہی مانتا ہے کیونکہ بھارت ہی وہاں جا کر سب کرا رہا ہے اس کے علاوے ابھی حال میں ہی جو ڈیسو ڈیم کے گھٹنا ہوئی تھی جس میں چینی انجینیئرز اور پاکستان کے سرکچہ بل کے جوان مارے گئے تھے اس میں پاکستان کی پول کھل گئی کیونکہ پہلے پاکستان جو رہا کہا گیا کیا ایک حادثہ ہے بس کھائی میں گر گئی اور جس کے پرنام سروب وہ انجینیئرز اور پاکستانی سرکچہ بل کے جوان ہتا ہاتھ ہوئے دیکن باد میں پہلے سے تو کہا رہا تھا کہ بھارت ہی سب کراتا ہے اس لیے 24 گھنٹے باد کہا گیا یہ اب بھارت کی کروائی ہے اور بھارت نے تی ڈی پی سے مل کر یہ کروائی کرایا ہے دیس طرح پاکستان کے بیروہ دل کے نیتہ لمبے سمیسے پی ڈی ایم کے بائنر تلے اندولون کر رہے ہیں اس میں بھی الجام لگایا جاتا ہے کہ بھارت ہی چکی ان لوگوں سے ملا ہوا ہے اور وہیں ان لوگوں کو اکسا رہا ہے کہ آپ امنان خان سرکارے خلاف یہ اندولون کرتے رہے نواز شریف جو وہاں کے بھود پروو پردھان منتری ہے ان میں تو موڈی کا یار کا تگمہ ہی ان کو دے دیا گیا ہے اسے آپ پاکستان کے مانسی خالت کی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پاکستان اپنی آتنگوادی گتبیدھیوں کے کارن جو چوتھا الجام کے بارے میں ہم چرچہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپیٹی ایف کے گریلیسٹ میں پہلی بار نہیں تیسری بار اپیٹی ایف کے گریلیسٹ میں پہلی بار اور یہ جگ جاہیر بھی ہے کیونکہ اپیٹی ایف نے کہا ہے کہ ابھی پاکستان میں چودہ سو آتنگ کی گروہ سکریے ہیں اور ابھی تک پاکستان میں جو کنوکشن ریٹ ہے ان آتنگبادی گروہوں کو نیالے میں سجا دین آنے کا 0.5% ہے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی ساہنبھوتی کیسے ان آتنگبادی گروہوں کے ساتھ ہے لیکن اس کے لئے بھی وہ ہیلجام لگاتا ہے کہ بھارت ہی اس کو اپیٹی ایف کے گریلیسٹ میں امریکہ سے مل کر ڈالوائیا ہے امریکہ سے پاکستان کے دیوالیا پن کا کوئی جباب نہیں پاکستان کو اپنی سمسچاوں کو پر زیادہ دھیان دینا چاہیے اپنی آرٹھک اسیتی کو مجبوط کرنا چاہیے اپنی بیدیشنیتی کو ٹھیک کرنا چاہیے بڑ بولے پن سے بچنا چاہیے کیونکہ بیدیشنیتی میں آپ جتنا بولیں گے اتنا ہی دوسرے کو ناراج کریں گے اور بیدیشنیتی میں کبھی بھی آج جو دوست ہے دوسمن ہوگا دوسمن ہے وہ دوسرے ہوگا لیکن بولا نہیں جاتا ہے کیونکہ کب کس کی ضرورت پڑ جائی پاکستان اگر سبھی سمسچاوں کے لیے بھارت کو ہی جموار بانتا ہے تو موڈی صاحب کے اکھن بھارت کی جوجرہ میں سامل ہو جائے اور بھارت کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنی باد جائی